یہ جو مباحلہ والا واقعہ ہے نا جی یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا آپ کو پتا ہے کہ جب نبیل اسلام نے دعوت لانچ کی تو ظاہرہ کے ایک حال چل تو دنیا میں مجھ گئی کہ ایک شخصیت اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر عرب کی سرزمین میں ان کو غلبہ حاصل ہو گیا وہ عرب جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے پانی پینے پلانے کے اوپر ان کی جنگیں دس دس بیس بھی سال تک جاری رہتی تھی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ان کے اندر آ گیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھڑنے کے نیچے جمع کر دی ہے اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے عربیوں کے خوبی یوز کی ہے جنگ جو تو تھے وہ تف محل کے بھی آتی تھی اور ایک اور خوبی تھی کہ جب وہ بیعت کر لیتے تھے نا کسی کی پھر وہ گردن ہی کٹتی تھی وہ زبان دے دیتے تھے پیچھے نہیں اٹھتے تھے جو آپ لوگ صرف وہ محاورتن بولتے ہو مرد کی زبان یہ مرد کی زبان جو ہے نا وہ عربیوں کی ہوتی تھی لیکن کمزوری ان کے اندر تھی کہ چٹے آن پڑھتے اور توافل ملوکی تھی ان کے اندر یعنی لڑتے رہے نا آپ اس میں ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہمیں کٹھے ہو جائیں تو رومن اور پرشن پائر بھی الڑ سکتے ہیں اس وقت کی سپر مارڈ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دے دیا علم کی شکل میں اور نبی الاسلام کی مبارک ہستی کی شکل میں ایک لیڈر دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا تو سر پھر دیکھیں رومن اور پرشن امپائر کس رہ تیتر بھی تر ہوئی ہے حالانکہ کتنی مارڈر امپائرز تھے وہ ان مچارک پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا وہ آپ امر سیریز دیکھ لیں تو اس میں وہ ساری جنگ یرموک قادسیہ فلمائی بھی ہے اب نجران کے جو عیسائی تھے اس پر سمجھے وہ خانکہ نشین وہ بڑے بڑے بزرگ جو اپنی خانکاؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے تھے ان کو یہ لوگوں نے اکسایا ہوگا جس طرح یہاں پہ مولویوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب لانچ ہوئے ہیں تو اسی طرح منادرہ کرونرنل جا کے تو جب بھی کوئی نئی دعوال لانچ ہوتی تو یہ ہی ہوتا ہے تو ان کو بھی جنہوں کہتے ہیں اتھل دے ڈے لی گال ہوئی کہ جاؤ جناب تو وہ نجران کے عیسائی آگے نبی علیہ السلام سے دسکشن کے لیے آئے تو وہ مجادلے کے لیے تھے مناظرے کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے مناظرہ کہتے ہیں آمنے سے ہم نے بیٹھ کے بات کرنا قرآن میں لفظ ہے مجادلہ مجادلہ ہے علمی جھگڑا کرنا جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اچھے باز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو جو بہتر طریق ہے اس کے پر تو وہ آئے تو مجادلے کے لیے تھے نبی علیہ السلام پہ اللہ تعالی نے سورہ علی عمران کی تقریباً شروع کی پچاس کے قریب آیات نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو ایڈوکیٹ کیا عیسائیوں کے فرسودہ عقائد سے متعلق تو آپ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ یہ ان کے اندر خرابی ہیں علمی دلائل کے ساتھ وہ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے الٹی میٹری جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اب چونکہ دنیا میں اللہ نے پیغمبر کو منوانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک آسمانی مذہب آج بھی بہت بڑا عیسائیت تھی تو پھر اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان پہ حجت تو کر دیے تمام اب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اب یہ میرے جو واضح دلائل ہیں کہ عیسائی بن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس کے بعد اگر اب تم اب بھی ہٹ درمی پہ قائم ہو تو فَمَلْحَاجْ جَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے نبی الاسلام اگر اب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں فَقُلْتَعْلَوْنَدْهُ عَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ تو ان سے کہ آجاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم خود بھی آجاتے ہیں تم خود بھی آجاؤ ثُمَّنَبْتَحِل پھر ہم اللہ کے حضور گھڑ گھڑاتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلِي الْقَاذِبِينَ کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو وہ ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے اب یہ نازل ہوا تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ وہی پنچ دن پاک ان کو آپ الاسلام لے کے نکلے اور فرمایا اللہ کے حضور دعا کی اللہمہ ہاولائی اہم بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں لیکن وہ نجران کے عیسائی بھاگے مبالے کے لئے تیار نہیں ہوئے پریکٹیکل یہ مبالہ ہوا نہیں جس نے غزبِ طبوک میں رومن امپائر للکارتی رہی مسلمانوں کو ڈیڑھ اللہ کی فوج لے کے آ کے بارڈر پہ بیٹھ بھی گئے نبی الاسلام تیس ہزار کا لشکر لے کے گئے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا اور آپ الاسلام چالیس دن تک پھر وہاں رہے اور اردگرد کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیا اور پوری دنیا پہ دعاگ بیٹھ گئی کہ یار کیسے روم بھاگ گیا تو یہ تو اب دعوت لگتا ہے کہ یہ کسی سے تھمے گی نہیں اور وہی ہوا ورنہ جنگ یرموک تو وہی پہ ہو جانی تھی غزبہ طبوع کی یرموک ثابت ہونی تھی اگر وہ آمادہ ہو جاتا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ آمادہ نہیں ہوئے اور بھاگ گئے لیکن اس واقعے میں اہل بیعت کی شان اس حوالے سے سامنے آئی کہ نبی الاسلام کی کم از کم نو بیوییں موجود تھیں آپ اپنی کسی بیوی کو نہیں لے لی بیسے اب علماء انہی کہتے رہتے ہیں وہ نسان آس مراد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں کیونکہ ابنا کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں قرآن پاک کا حصول یہ ہے قرآن پاک میں بیٹیوں کے لیے الادہ سے سیگے استعمال ہوتے رہے ہیں تو باقی نبی الاسلام کو ظاہرہ بھائی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے کن عورتوں کو لے گیا اگر اللہ طرح بیویوں کہتا تو وہ بھی اہل بیعت ہیں لے کے جا سکتے تھے لیکن اللہ طرح نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں مطلب فیصلہ کیا جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا یہ سیدہ سنت کے ساتھ ہے تو نبی الاسلام نے انکار کر دیا اپنے میاں کے چھوٹی ہیں وہ وہ تو اللہ کی ڈیوائن علم میں تھا کہ ابو بکر عمر نے داماد نہیں بلکہ سسر بننا ہے اور بعد میں جب سیدنا علی نے رشتہ مانگا تو یہ پورا مباحلہ والا واقعہ